الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم فیضان اعتقاف کے اس نشست میں ایک بار اللہ رب ذلجلال نے پھر سے ہمیں مل ویٹ کر حاضری کی سعادت رصیب فرمائی فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی مجمع الزوایت جلد دس صفہ نمبر 163 اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلات اندائم تم بے دوام ملک اللہ پیارے اسلامی بھائیو رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے یوں تو اس کی ہر ہر گھڑی رحمت پری اور ہر ہر ساتھ اپنے جلوے میں بے پائیاں برکتیں لیے ہوئے ہیں مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ احمیت کی حامل ہے اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقاو مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتقاف فرمایا اور آخری دس دن کا بہت زیادہ احتمام تھا یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص مجبوری کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتقاف نہ فرما سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں بیس دن کا اعتقاف فرمایا بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر چھے سو اکتر اور ترمزی شریف جلد دو صفحہ نمبر دو سو بارہ اعتقاف پرانی عبادت ہے پچھلی امتوں میں بھی اعتقاف کی عبادت موجود تھی چنانچہ پارہ اول صورت البکرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ عز و جل کا فرمان علیہ وسلم ہے ہم نے تعقید فرمئی ابراہیم و اسماعیل ہم نے تعقید فرمئی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھا کرو تواف والوں اعتقاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لئے برادران اسلام پیارے بھائیو تواف و نماز اعتقاف کے لئے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفحی کا خود رب کعبہ عز و جل کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد جار خان علیہ رحمت الخنان فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے یہ سنت انبیاء ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتقاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع اور سجود دونوں تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح پرہیزگار انسان ہونا چاہیے مزید آگے فرماتے ہیں تواف و نماز اعتقاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھی نور العرفان صفحہ نمبر انتیس دس دن کا اعتقاف ام المؤمنین حضرت سیدتنا آئشت السدیق رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری دس دن کا اعتقاف فرما کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال زہری عطا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات اعتقاف کرتی رہیں بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر چھے سو چون سٹھ برادران اسلام پیارے بھائیو یوں تو اعتقاف کے بے شمار فضائل ہیں مگر اس شاک کے لئے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرہ کا اعتقاف سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بس یہ تصوری ذو کا فضاء ہے کہ ہم پیارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری پیاری سنت ادا کر رہے ہیں عاشقوں کی تو دھنجہی ہوتی ہے کہ فلان فلان کام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے بس اسی لئے ہمیں بھی کرنا ہے مگر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے لئے کوئی شریف ممانیت نہ ہو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت زیادہ متبع سنت تھے ادا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنے کا جذبہ آپ رضی اللہ عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا چنانچہ ایک مقام پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی اوٹنی کو گھمایا پوچھنے پہ ارشاد فرما مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر ایسا ہی کرتے دیکھا تھا لہذا میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے الشفاء جلد دوم صفحہ نمبر پندرہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد معذر الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم موتقف کا مقصود اصلی انتظار نماز باجماد فتاوہ عالمگیری میں ہے اعتقاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں کیونکہ اس میں بندہ اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنے کے لئے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ عزوجل کی عبادت میں منہمے کر دیتا ہے اور ان تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے جو اللہ عزوجل کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور موتقف کے تمام اوقات حقیقتاً جا حکماً نماز میں گزرتے ہیں کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے اور اعتقاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے اور موتقف ان ملائکہ فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ عزوجل کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم ملتا اسے بجا لاتے ہیں اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ عزوجل کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں فتاوہ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر دو سو بارہ ایک دن کے اعتقاف کی بھی فضیلت فرمان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص اللہ عزوجل کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتقاف کرے گا اللہ عزوجل اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے گا اور ہر خندق کی مسافت جنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی معجم اوسط جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو ناسی سابقہ گناہوں کی بخشش ام المومنین عدرت سیدتنا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے رواعت ہے سرکار عبد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جس بندے نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتقاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے جامع سغیر صفحہ نمبر پانچ سو سولہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اعتقاف سیدنا نافر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ معافرماتے ہیں مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور زی شان صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرما کرتے تھے سیدنا نافر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف فرماتے تھے برادران اسلام پیارے پیارے بھائیوں مسجد نوی شریف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس اگر ہمارے آقا و مولا میٹھے میٹھے آقا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کے لئے تخت بچھاتے تھے وہاں بطور یادگار ایک مبارک ستون بنامِ استوانت السریر آج بھی آئم ہے خوش نصیب آشکانِ رسول اس کی زیارت کرتے ہیں اور حصولِ برکت کے لئے جہاں نوافل ادا کرتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روات ہے ایک مرتبہ سلطانِ دو جہان شہنشاہِ کون و مکان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے جکم رمضان سے بیس رمضان تک اعتقاف کرنے کے بعد ارشاد فرما میں نے شبِ قدر کی تلاش کے لئے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتقاف کیا پھر درمیانی عشرے کا اعتقاف کیا پھر مجھے بتایا گیا کہ شبِ قدر آخری عشرے میں ہے لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے وہ کر لے مسلم شریف صفحہ نمبر پانچ سوچ چورانوے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتقاف فرما پھر درمیانی عشرے کا پھر سرِ اقدس باہر نکالا اور فرما میں نے پہلے عشرے کا اعتقاف شبِ قدر تلاش کرنے کے لئے کیا پھر اسی مقصد کے تاہد دوسرے عشرے کا اعتقاف بھی کیا پھر مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ محبوب شبِ قدر آخری عشرے میں رکھ دی گئی لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتقاف کرے اس لئے کہ مجھے پہلے شبِ قدر دکھا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی اور اب میں نے یہ دیکھا کہ شبِ قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں لہذا اب تم شبِ قدر کو آخری عشرے کی تاہ کراتوں میں تلاش کرو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب بارش ہوئی اور مسجدِ نبی شریف کی چھت مبارک ٹپکنے لگی چنانچہ اکیس رمضان المبارک کی صبح کو میرے آنکھوں نے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشانی پر گیلی مٹی کا نشانِ علی تھا اعتقاف کا مقصدِ عظیم برادران اسلام ہمیں زندگی میں ایک بار تو اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتقاف کری لینا چاہیے رمضان المبارک میں اعتقاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شبِ قدر کی تلاش ہے اور غالب گمان جائی ہے کہ شبِ قدر رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کی تاقراتوں میں ہوتی ہے اس حدیثِ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بار شبِ قدر اکیسویں شب تھی مگر یہ فرمانا کہ آخری عشرے کی تاقراتوں میں اس کو تلاش کرو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شبِ قدر بدلتی رہتی ہے یعنی کبھی اکیسویں کبھی تیئیسویں کبھی پچیسویں کبھی ستائیسویں تو کبھی انتیسویں شب مسلمانوں کو شبِ قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتقاف کی ترغیب دلائی گئی ہے کیونکہ موطقیف دس دن ہی مسجد میں گزارتا ہے اور ان دس دنوں میں کوئی سی ایک رات شبِ قدر ہوتی ہے اور وہ جو شبِ قدر مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک اور نکتہ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول پاک صاحبِ الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک پر سجدہ ادا فرما جبی تو خاک کے خوش نصیب ذرات سرورِ کائنات شہنشاہِ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی نرانی پیشانی سے چمٹ گئے تھے فقہ کرام فرماتے زمین پر بلا خائل سجدہ کرنا افضل ہے حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے یعنی سجدہ کی جگہ مسلح وغیرہ نہ بچھاتے احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر دو سو چار دو فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے نمبر ایک جس نے رمضان المبارک میں دس دن کا اعتقاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کی ہے اعتقاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کے لئے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والوں کے لئے ہوتی ہیں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد جار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں اعتقاف کا فوری فیدہ تجھے ہے کہ محتقف کو گناہوں سے باد رکھتا ہے اور عقف کے معنی ہے روکنا باد رکھنا کیونکہ اکثر گناہ غیبت جھوٹ چگلی وغیرہ لوگوں سے اختلاعات کے باعث ہوتی ہیں محتقف گوشہ نشین ہے جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مسجد و اعتقاف کا لحاظ کرتے ہیں بری باتیں نہیں کرتا یعنی محتقف اعتقاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے معروم ہو گیا تھا جیسے زیارتِ قبور مسلمانوں سے ملاقات بیمار کی مزاج پرشی نمازِ جنادہ میں حاضری اسے ان سب نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے یہ کام کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے انشاءاللہ عزوجل غازی حاجی طالبِ علمِ دین کا بھی یہی حال ہے سیدنا حضرتِ حسن بصری فرماتے ہیں محتقف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے اعتقاف کے لوگوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا مطلب یہ کہ محتقف اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھ رہتا ہے اور اس کی یہی دھون ہوتی ہے کسی طرح اس کا پروردگار اللہ عزوجل اس سے راضی ہو جائے سیدنا عطا خرسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محتقف کی مثال وہ شخص جیسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے در پہ آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو یا اللہ عزوجل جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں جہاں سے نہیں ٹلوں گا ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو گنی کے در پر بستر جمع دیئے ہیں